اسلام علیکم ڈیر سوڈیڈنز کو میتھ کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بے پی سی کے اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے خطب میں حاصل ہوں آج ہم انلافول اسیمبلی کے یعنی سیکشن ون فور فور پڑھیں گے جس میں جو ہے جو ہے جو ہے انلافول اسیمبلی ویڈ آرم ویڈ ڈیپلی ویپنز کے حالے سے کہ کوئی بھی بندہ جو انلافول اسیمبلی جائن کرتا ہے انلافول اسیمبلی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسیمبلی جو کہ انلافول ہو جو کہ پانچ یا پانچ سے زیادہ بندوں سے بنتا ہے اور اس کی جو اوبجیکٹ ہے کامن ہے اور وہ کامن اوبجیکٹ ہے انلافول بھی ہے اور کامن بھی ہے جب یا پانچ یا پانچ سے زیادہ بندوں کی کامن اوبجیکٹ انلافول ہو اور وہ سب لوگوں کی ایک ہی اوبجیکٹ ہو اور کوئی بھی بندہ اس اسمبلی میں کوئی ایسی ہتھیار کے ساتھ داخل ہوتا ہے جو کہ یعنی مرڈر کے لئے استعمال ہوتی ہو جس سے کسی کے موت لاحق ہو سکتے ہو یا اس سے کسی کو مار سکتے ہو ایسی ہتھیار اس سے مراد یہ ہے ہتھیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تو مانچا ہو یا کوئی مشین ہو یا کوئی ایسی ویپن ہو یہاں کوئی بھی ایسی اسٹرومن مراد ہے جس سے کسی کی موت ہو سکتے ہیں فارغزامل ڈنڈا ہو سکتا ہے پھتر ہو سکتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتا ہے یعنی اس سے کسی بھی بندے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یعنی جس سے کسی بھی جان لے سکتے ہیں آپ ڈنڈے سے کسی کے جان لے سکتے ہیں آپ آپ بھتر سے بھی کسی کی جان لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو ڈیٹلی ویپنز کے طور پر یعنی شمار ہوتا ہو وہ اس معنی میں آتا ہو کہ وہ اس سے کسی کی جان لے سکتے ہیں ون فور فائیو میں جوئننگ آر کنٹینیونگ تو بی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بندہ ون فور فور میں ڈیٹلی ویپنز کے ساتھ انلافل اسمبلی میں جو انلافل اسمبلی جوائنن کرتا ہے تو اس کو کیا دو سال تک کی سزا ملے گی تو اس کی سزا دو سال تک ہو سکتی ہے جوائننگ آر کنٹینیونگ انلافل اسمبلی نوئنگ ایٹ ہیز بین کمانڈی ٹو ڈیسپرز کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی اسمبلی ایسی انلافل اسمبلی کو جائن کرنا جو کہ اس کو حکومت نے آرڈر دیا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں اس کو اسمبلی کو ختم کریں آر لیڈی آرڈر ملا ہے آرڈر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ بھئی لیگل نوٹیفکیشن مل چکی ہے کہ بھئی آپ لوگ اس اسمبلی کو انلافل اسمبلی کو ختم کریں اس کو ڈیسپرز کریں اگر کوئی اس کے بوجود بھی انلافل اسمبلی کو ڈیسپرز نہیں کرتا پھر بھی اس اسمبلی کا ممبر رہتا ہے تو اس بندے کو دو سال یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا یہ ایڈیٹوریل آپ پسند آئے گا اگر کوئی بھی مسئلہ پریشانی یا مشکلات ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ممک شکریہ ڈیسپرز کیا ڈیسپرز کیا ممک شکریہ